بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طول اللہ و طالبات السلام علیکم آج بیٹا چپٹر نمبر ون کا لیکچر نمبر ایٹ جس میں ہم دیکھیں گے assessment for total uncertainty in final results it means جب ہم multiply کرتے ہیں divide کرتے ہیں یا کوئی addition کمل کرتے ہیں تو end پہ ایک final result حاصل ہوتا ہے تو پہلے جو ہماری terms ہوتی ہیں ان کے اندر بھی uncertainty ہوتی ہے تو آخری result اندر uncertainty کو کیسے count کیا جائے گا سو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ technique کے لیے کچھ چیزوں کی calculations کے حوالے سے ہے جس میں سب سے پہلے بیٹا نمبر ون پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے لکھا ہے addition and subtraction یعنی اگر آپ لوگ addition کے process سے گزر رہے ہیں یا subtraction کے process سے گزر رہے ہیں تو پھر uncertainty کو finally کیسے show کریں گے سو ایک example لیکھتے ہیں جس سے ہم rules بھی سمجھا جائے گا تو کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں addition اور subtraction ہوگا تو وہاں پہ آپ مطلقہ terms کے اندر absolute incentives are added یعنی جو بھی اس کی absolute incentives question میں ہوں گی ان کو ہم add کریں گے چاہے ہاں اوپر add کر رہے ہیں values کو یا ان قیمتوں کو کیا کر رہے ہیں subtract ذرہ ایک example لیتے ہیں تاکہ سمجھنے بھی ذرا آسانی ہوگی تو یہ پہلی values 3.5 plus minus 0.1 دوسری values ہے 1.3 plus minus 0.1 اس میں یہ جو 0.1 ہے یہ incentives ہے جس کو absolute incentives کہتے ہیں اور یہ اس کی میڈ values ہیں اگر ہم یہ factor کو add کرنا چاہیں تو کیا کریں گے بیٹا یہ دیکھیں 5 plus 3 is equal to 8 3 plus 1 is equal to 4 4.8 اب ان کے ساتھ تو ہم نے addition کی تو incentives کے ساتھ کیا کریں گے ان کو بھی آپس میں add کریں گے تو یہ بن جائے گا 0.2 تو اب یہ answer ہمارے پاس کتنا ہے 4.8 plus minus 0.2 اب ذرا دیکھتے ہیں نیچے ایک subtraction crumble میں نے یہی factor نیچے لے کہ اب ہم ان کو subtract کر رہی ہیں 3.5 میں سے 1.3 کو اگر ہم minus کریں تو answer نکلتا ہے 2.2 سوال یہ ہے کہ یہ تو ہو گئے subtract یہ جو incentives ہیں ان کے ساتھ کیا کریں گے تو بیٹا ان کو اب بھی ہم add ہی کریں گے اور یہ 0.1 اور 0.1 ملے کے اب کیا بنے گا 0.2 تو prove یہ ہوا کہ چاہے آپ addition کریں چاہے آپ کیا کریں subtraction قیمتوں کو تو آپ اس میں add یا subtract کریں گے مگر absolute incentives کو ہمیشن صرف کیا کریں گے add یہ وہ پہلے شروع شروع میں rules فاظے کر کے لکھ دیا گیا اب ہم آتے ہیں نمبر 2 پہ multiplication and deviance کہ اگر کہیں multiply کرنے کا عمل ہو رہا ہے یا division کا عمل ہو رہا ہے تو پھر کیا کریں گے تو پھر اس کے لئے better rules یہ ہے کہ percentage incentives are added فرق کیا ہوا وہاں absolute incentives ہیں جس کو list count کہتے ہیں یہاں کیا ہیں percentage incentives ان کو ہم لوگ کیا کریں گے add کریں گے سنبھل لیتے ہیں کہ یہ سامنے دیکھیں ایک ویلی سیٹ ہمارے پاس a جس کی قیمت ہے 3.0 plus minus 2% جبکہ b ہے 4.0 plus minus 3% اگر ہم ان کو multiply کرنا چاہیں تو کیا کریں گے simple سی بات یہ ہے کہ ان کو تو ہم multiply کریں گے 4 multiply 3 quarter 12.0 تو سوال یہ ہے کہ percentage کے ساتھ کیا سلوک ہوگا تو جیسے یہاں ان کو add کر رہے تھے اب percentage بھی آپس میں کیا ہوں گی add ہوں گی چاہے آپ لوگ ان کو multiply کر رہے ہیں چاہے آپ ان factors کو کیا کر رہے ہیں divide کر رہے ہیں سو 3 اور 2 مل کے کیا بنے گا 5% فینل رسل کیا بنا 12.0 plus minus 5% یہ rules کس میں apply کی ہم نے multiplication اور کیا ہے divisions اب یہاں چھوٹا سا سوال اٹھے گا کہ اگر ہمیں papers گندر وہ addition کا question دیتا ہے لیکن اس میں absolute uncertainty نہیں دیتا تو کیا ہم add کر پائیں گے تو جواب نہیں ہمیں پہلے اس میں absolute uncertainty معلوم کرنے پڑے گی اگر وہ ہمیں question multiply کر دیتا ہے اور اس میں وہ percentage نہیں دیتا ہمیں fraction قیمت دے دیتا ہے تو کیا ہم اس کو deck multiply کریں گے تو جواب نہیں پہلے ہم اس کو کس میں convert کریں گے percentage میں it means کہ جب تک ہم متعلقہ factors میں نہیں آئیں گے ہم وہ rules apply نہیں کر سکتے سو اسی نکتہ رضا سے اگلا میرا question سے آپ کے پاس بیٹا کہ how absolute uncertainty convert into percentage یعنی جیسے یہ ہے یہ absolute ہے اور یہ کیا ہے percentage ہے تو اگر absolute بھی قیمت دی جائے تو کیا آپ اس کو percentage میں convert کر پائیں گے yes فارمولا کیا ہے percentage uncertainty is equal to least count divide by measured values multiple and divide by کیا ہے hundreds یعنی ہم percentage میں جا رہے ہیں سو least count کیا ہے absolute uncertainty میرے ویلیز کیا ہے جو ساتھ اس کی قیمت دی گئی ہے ہندر سے multiply اور divide کر کے ہم اس کو percentage میں کر بات کرتے ہیں سو ہم ایک چھوٹی شک example لیتے ہیں جس کو یہاں پہ ہم دیکھنا چاہیں گے example میں بیٹا voltage دی گئی ہے اس کی values ہے 5.2 plus minus 0.1 یہ percentage میں نہیں ہے fractions میں ہے current کی قیمت ہے 0.84 plus minus 0.05 ایسی صورتحال میں بیٹا یہ وی اور آئی یعنی voltage اور current سے ہم resistance حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ نے matter کے پڑھا ہوگا ohms لا ہے v is equal to ir اگر r معلوم کرنا ہو تو فارمولا کیا بنتا ہے v over cases کے برابر it means ہمیں voltage اور current کو کیا کرنا پڑے گا divide کرنا پڑے گا تو پھر کون سے rule apply کریں گے division وارا rule apply کریں گے اب division کا rule کب apply ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس given factor کسے میں ہونے چاہیے پرسنٹیج میں کیا یہ پرسنٹیج میں ہے نہیں ہے تو پہلا کیا کریں گے ہم ان کو پرسنٹیج میں convert کرتے ہیں آئے دیکھتے ہیں کیسے پرسنٹیج میں لے جائیں گے پرسنٹیج میں لے جانے کیلئے فارمولا وہی ہے least count but a measure plus multiple hundred over this دیکھئے گا voltage کی least count کی قیمت ہے zero point one اور measure values کتنی ہے five point two multiply and divide by hundred answer کتنے پرسنٹ two پرسنٹ اسی طریقے سے ہم current کی قیمت کو لیتے ہیں یہ دیکھیں zero point five divided by eight four multiple hundred کتنے پرسنٹ six پرسنٹ اب ہمارا factor change ہو گیا five point two اس کے ساتھ جگہ کیا لکھیں گے two پرسنٹ and point eight four plus minus کیا ہوگا six پرسنٹ اس کی بکی جی پیٹر last ویڈیو میں ہم دی دیکھ رہے تھے کہ وی کی ویلی سے ہم نے حاصل کی five point two plus minus two پرسنٹ exactly آئی کی قیمت بھی ایسے حاصل کر لی اب اگر وی اور آئی کو ڈیوائیڈ کریں گے تب ہمیں ریزیسٹنس حاصل ہوگی اس کا فارمولا یہ لکھا ہو پر اس کا مطلب یہ کہ جب ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو آنسل پہلے گا six point one nine یہ ملگی ہمیں ریزیسٹنس اب اس میں کتنی ارسن ٹینٹی فینل ہوتی ہے تو two اور six کو ایڈ کرو کتنی پرسنٹ بنے گا eight percent eight mean جب تک ہم اس کو پرسنٹیج میں نہیں لے جاتے اس وقت تک ہم اس کو ڈیوائیڈ کر کے اس سے مطلقہ ریزیسٹس کی متاثر نہیں کر پاتے تو یہ وہ اگزمپل تھی جو پچھلے لیکچرز کے ساتھ ہم نے جوڑی اور یہاں تک کس کو کمپلیٹ کیا اب یہاں سوال یہ ہے کہ جب ہم نے کوئیسٹن کو شروع کیا تو ہم اس کو پرسنٹیج میں لے گے تو کیا پرسنٹیج کو دوبارہ فریکشن میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے تو میں نے تاب ایک سوال ازیافی دال دیا کیا کیا یہ پرسنٹیج جو آ چکی ہے اس کو بھی واپس کنورٹ کیا جا سکتا ہے یہ بھی طریقہ ہے کیا ہمارے ریزلٹ ہے سکس پوائنٹ وان نائن پلاس منس ایٹ پرسنٹ تو اس کی کنورجن کا فارمولہ کیا ہے پرسنٹیج انس ملٹیپل میڈ ویلیز آپ کی پرسنٹیج انس 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 کتنی ہے ایٹ پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ایٹ اوور ہنڈ ملٹیپل کیسے کریں گے کیا کی بات ہے سکس پوائنٹ وان نائن کیا ویلیز آ رہی ہے سوری 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 پوائنٹ فائی اب یہ جو پرسنٹیج کس میں کنورٹ ہوگی ایبسلوٹ میں ہمارا ریزلٹ کیا بن گیا سکس پوائنٹ جیسے کسی چیز کو مل کرتے اسے پاور دی جاتی ہے اے کی پار ٹو ہے پھر کیسے حال کریں گے اس کے لئے سمپل یہ ہے کہ ملٹیپلائی دا پرسنٹیج انسینٹینٹی بائی دیٹ پار جو پار اسے میں دی جائے آپ اس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر دیں جس لائک میں ایک اگزمپل کوٹ کرتا ہوں میرے پاس کوئی فیکٹر ہے اے اگر مجھے اے کی پار فور حاصل کرنی ہو تو کیا کروں گا یقین 3 کی پار کیا ہوگا فور تو پرسنٹیج کے ساتھ کیا کروں گا پاور کو مطلقہ پرسنٹ سے ملٹیپلائی کروں گا یعنی تو ملٹیپل کیا ہوگا فور تو فینل آنسر کیا بنے گا 3 کی پار 4 is equal to 81 4 multiple 2 is equal to کیا ہوگا 8% یہ ہے پار فیکٹرز میں آگے بڑھتے ہیں خاص کر آپ نے سیمپل پرنیلوم کا ایکسپریمنٹ پڑھتے ہیں اس میں واج کا استعمال کیا جاتا اور ٹائم دیوائس کا استعمال ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں انسرنٹینٹی ان ٹائم معلوم کرنا ہو تو فارمولا سن پر یہ ہے کہ لیس کونٹ آنسر ایک سنگینڈ ہوتا ہے اور نمبر آف ویبریشن آپ کا چائز ٹین لے لیں ٹونٹی لے لیں اتبیل کہ آپ اس کے انسرنٹینٹی خود سیلیکٹ کریں گے اگلی بات یہ پنڈلوم میں نے کنسپٹ چھوٹو سے دیا کہ یہ باڈی یہاں سے یہاں تک جاتی ہے اور واپس آتی ہے ایک ویبریشن کمپلیٹ ہوتی ہے آپ جانتے ہیں اگر میں نے ٹائم اس پنڈلوم کو حرکت دے کے نوٹ کیا تو ٹائم فار ٹین ویبریشن یعنی ٹین ویبریشن مکمل ہوئی تو کتنا ٹائم سرف ہوگا ٹونٹی سیکنڈ تو ایک ویبریشن کے لیے کتنا ٹائم ہوگا ٹونٹی ڈوائیڈ بی ٹین از ایک ویبریشن اب یہ ٹو سیکنڈ اس کا ٹائم پیرڈ ہوا سوال یہ کہ اس ٹائم پیرڈ جو دو سیکنڈ میں میر کیا اس میں انسٹینٹیز کتنی ہوگی تو انسٹینٹیز معلوم کرنے کا کیا فارمولہ ہے ٹو پلس منس لیس کونڈ بٹن نمبر آف ویبریشن لیس کونڈ کتنا ہے آج کا ون سیکنڈ اور نمبر آف ویبریشن ہم ایکسپریبنٹ پہ کتنی یوز کر چکی ہیں ٹین سو کیا لکھیں گے ٹو پلس منس وان اوبر ٹین یعنی پوائنٹ ون یہ ہمارے پاس کون سی کیمہ نکلائے گی ٹائم پیئرڈ سو ٹائم پیئرڈ کی کیمہ ٹو اس کے انسٹینٹی کس کے برابر ہے زیرو پوائنٹ ون کے اب ہم نے درمیان میں ایک ایسا فیکٹ تھوڑا سا مس کیا تھا جو کوئی زیادہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے تو اب ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا چلے اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر مختلف ویلیز کو ہم نکالتے ہیں میور کرتے ہیں تو ان ویلیز کے اندر ڈیفرنٹ ریزالٹ آتے ہیں جسے رینڈم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ رینڈم ایرر آ رہی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر جو انسٹینٹیز ہوگی وہ بھی تو رینڈم ہوگی وہ کیسے کاؤنٹ کی جائے گی اس کے لیے میں طرح مختصر صاحب کو بتا دوں کہ بیٹا فرض کریں کسی شخص نے کوئی میور میٹ کی اور اس نے کسی کی لیندھ کی پر بیش کی ہے سیون پوائنٹ فائی سیون پوائنٹ فو سیون پوائنٹ сک سن پوائنٹ سیون پوائنٹ سیون مختلف рез peg تو آپ سب سے پہلے ان سارے دی ہوئی ریزالٹ کی ایوریج لیے لیں جیسے پیچھے رینڈم میں آپ پر پڑھئیے اور جب اس کی Ergebnis لیتے ہیں تو لیٹسے انسر آ جاتا ہے سیون پوائنٹ کیا ہے سیکس کیا آتا ہے سیون پوائنٹ سیکس 7.4 اور 7.6 میں کتنے کا ہے 0.2 کا 0.6 میں اور 0.6 میں کتنے کا ہے 0 کا 7.8 اور 7.6 میں کتنے کا ہے 0.2 کا اور اس کے ساتھ کتنے کا ہے 0.1 کا اس عمل کو کہیں گے ڈیویشن ڈیویشن فرام مین ویلیز ہر قیمت کا اثر سے کتنا فرق ہے سو اب یہ جو ڈیویشن نکلا ڈیفرنس نکلا اس کا پھر کیا نکال لے لیں گے ایوریچ یہ دیکھیں میں نے ساری قیمت درج کی انہی ویلز کو دوبارہ فائی پہ کیا کر لیا ڈیوائٹ اب میرا آنسر فینل کیا ہوا پہلی قیمت تھی سیون پوائنٹ سکس وہ میں نے یہاں لکھ دی اور جو اس کی ایوریج قیمت لی تھی وہ کتنی آگئی ہے زیرو پوائنٹ وان ٹو تو اب ہم نیچہ آنسر فینل کیا لکھیں گے سیون پوائنٹ سکس پلس منس زیرو پوائنٹ وان کیا ہوگا ٹو یہ اس کا فینل کیا نکل آئے گا آنسر یہ عام طور پہ کے لیے یہ انسرنٹینٹس کے لیے تو آج کا یہ جو بارا ٹاپک تھا کہ ٹوٹل اسیسمنٹ جو تھی اگر مختلف کوئیسنس میں ہم کیسے حاصل کریں گی تو یہ سارے رورز اس کے مطابق جو دیئے گئے تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کیے انشاءاللہ کل ڈیکس لیکچر میں ملتے ہیں ڈیمنشنس کے ساتھ